بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پرگرام مقابل میں تمام دیکھنے والوں کو میرے اور حارم صاحب کی طرف سے پرگرام مقابل میں ہم خوش آمدیت کہیں گے یہ وہ الفاظ تھے جس کا ایک غیر ملکی میڈیا میں انٹرویو عمران خان صاحب کا ہوا اور ان الفاظ کے اطاعت عمران خان صاحب کا تعرف کریا گیا اس انٹرویو میں عمران خان صاحب نے کون سے بڑے بڑے انکشافات کیے اس کی مکمل تفصیل حارم صاحب کے ذریعے آپ تک پہنچائیں گے مگر آج جو سارا دن اہم ڈویولپمنٹس ہوتی رہی اس میں پارلیمنٹ کا اد مشترکہ اجلاس تھا پی ٹی آئی کی خواتین نے احتجاجی مظاہرہ کیا مگر الیکشن ترمیمی بل دو ہزار بائس بھی کسرے ترائے سے منظور ہوا اس بل میں کیا ہے یہ بھی آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے اور اقتصادی جائزہ رپورٹ جو پیش کی گئی ہے بہت سارے ایسے کلیمز تھے جو سابقا حکومت جو کہ تحریک انصاف کی حکومت کرتی رہی مگر موجودہ حکومت اس سے انکاری تھی مگر آج جو سروے پیش ہوا وہ بہت سارے ایسے سوارات کو جنم دے گیا ہے جس سے پچھلی حکومت کے جانے کے حوالے سے بہت سارے معاملات کھل کر سامنے آگئے اس کے پر حارون صاحب سے بات کریں گے افغانستان کی تازہ ترین صورتحال اور پنجاب کے اندر قاف لیگ کے درمیان اختلافات میں کتنی گہرائی ہے اور کتنی تیزی کے ساتھ یہ ختم ہو جائے گا معاملہ اس کے پر بھی حارون صاحب سے بات کریں گے حارون صاحب سب سے پہلے تو خان صاحب کا انٹرویو خوف نہ کہوں یا انکشافات سے بھرپور کہوں ہاں انکشاف کہہ بھی سکتے ہیں میں سے تو یہ بات آتی رہی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ پھر مجھے ایک دو دو بات ہے انہوں نے کہیں پہلی بات انہیں بالکل نہیں کہنی چاہیے تھی لیکن وہ خان صاحب آ الفاظ کے انتخاب میں محتاط نہیں ہیں کہ جنہوں نے مجھے نکالا وہ مجھے آنے نہیں دیں گے آنے کون نہیں دے گا مطلب یہ تو ان کی خواہش ہے نا کہ وہ نہ ہیں لیکن یہ ہے کہ معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور اپنی امید برقرار رکھنے چاہیے اور کوشش پوری کرنے چاہیے اگر تو ووٹوں سے منتخب ہونا ہے تو ان کے ووٹ زیادہ ہیں اور الائنسز بھی اہم ہو سکتے ہیں مطلب یہ کہ کسی کو الائنسز نے کرنے چاہیے ان کے ساتھ مطلب تنہا پرواز نہیں کرنے چاہیے ووٹ ان کے زیادہ ہیں اور پھر ایک اور چیز ہوتی ہے ووٹ کتنے کاسٹ ہوتے ہیں مطلب پی ٹی آئی کے جو ووٹ ہیں نا 32% اس میں سے بہت کم ہے جو کاسٹ بہت ہی کم ہوں گے اور یہ دوسری جماعتوں کیونکہ بہت سے ووٹ کاسٹ نہیں ہوں گے کیونکہ انتھوزیاسٹک ہیں جو شئے جذبہ ہے اور جو شئے جذبہ کو برقرار رکھیں تو وہ جیت سکتے ہیں اور وہ اچھی سٹریٹیجی بنائیں غور خوض کریں وہ بیٹرنس جب غالب آ جاتی ہے تو آدمی تجزیہ نہیں صحیح کر سکتا اور ایسی بات نہیں انہیں کرنے چاہیے تھی بلکل جیت سکتے ہیں حکومت بنا سکتے ہیں بھئی یعنی ابھی پیشلے دنوں کہہ رہے ہیں تو تھاٹ میزاریٹی اب کرے ہیں مجھے آنے نہیں دیں وہ کون ہے کہتے ہیں تو صدا نہیں کوئی اور دوسری بات جو انہوں نے کہی وہ یہ کہی کہ جی مجھے قتل کرا دیا جائے گا دیکھا اب اس کا اندیشہ تو ظاہر کیا جا رہا ہے مدلہ اکیتالی خاند کو تو قتل کرایا امریکہ نے اب اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے اور جاو لک کے بارے میں میں نے بہت تحقیقات کیا ہے اور امریکیوں نے تحقیقات اس کی ہونے نہیں دی وہ یہاں جو اکلے تھا ان کا رابرٹ اکلے ہے سفیر اس سے جب پوچھا امریکی عدالت نے کہ آپ نے تحقیقات کیوں نہیں کہ امریکی شہری میں رہے تھے تو اس نے کہا تو جاو لکہ بھی ہے اور بے نظیر کے بارے میں شبہ ہے لیکن زیادہ امکان ہی کہ دہشت گھرد نے قتل گیا لیکن ان کو کسی نے استعمال گیا بے نظیر کا کیا ان سے کے ساتھ مسئلہ تھا الکایدہ کے ساتھ یا دوسری جو ٹررس تھے تو وہ بے نظیر کو قتل کرنے سے انہیں کیا فائدہ ہو سکتا اس پر بھی شبہ ہے اور امریکی یہ کرتی رہتے ہیں آپ بالکل انہوں نے بعض الفاظ میں کہا مجھے معلوم ہے کہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ مقامی پلئیر اس کی جورت نہیں کر سکتے اچھا نہ تو اسٹیبلشمنٹ میں کوئی ایسی اندازہ فکر پایا جاتا ہے اور نہ ہی جو سیاسی مخالفین ہیں تو وہ دیکھئے وہ مقصود چپراسی کی زندگی کا بھی معاملہ ہے اور وہ ایان علی کا جو ان سے ویکٹر تھا تحقیقات کر رہا تھا پروید اشریف کی تحقیقات کر رہا تھا یہ ہو سکتا ہے لیکن عمران خان جو ہیں وہ بہت بڑے لیڈر ہیں اور آپ کو یاد ہے کہ بین ازیر کے قتل کرنا میں تو کوئی سحسی جماعت ملوث نہیں تھی اور مشہر وقود بھی نہیں تھی قتل اگرچہ انہوں نے وہ کبھی سمجھنی ہے یہ بات کہ وہ جو کہ ساف کیوں کرا دی تھی فوری طور پیان تو مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ چاہتے ہو قتلوں کو اور امریکیوں نے کوئی اشارہ کیا ہو کہ کوئی ساف کر دیا جائے یا کوئی اور ہو یہ باتا تحقیقات اس کے پرہ پر ہوئی نہیں ہیں اور اس کے ذمہ دار داری صاحب ہیں انہوں نے تحقیقات ہونے نہیں دی انہوں نے کہا مجھ سے یہ نا میں جانتا ہوں قاتل کونہ لیکن مجھ سے پوچھا نہیں یہ کیا بات ہوئی بھائی بھائی وہ لوگوں کی لیڈر تھی اتنا بڑا واقعہ ہوا اگر لوگوں کی لیڈر قتل ہونے لگی تو آماز بھی کام ہے پورے پاکستان کے اندر فساد برپاؤ گا اچھا تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ کر سکتے ہیں اگر تو امریکی کر سکتے ہیں میرا خیال ہے یعنی یہ میری راہے کوئی حتمی راہے تو نہیں ہے اور دوسرے لوگ شاید بہتر اس پر روشنی ڈال سکتے ہیں بارال اس کے بعد ان کی حفاظت کا پندوبست کیا جائے گا بیچ میں یہ جو لوگ ہیں نا دیکھیں کتنی بڑی غلطی کی اسی جنرل مشرف نے اکبر بگٹی کے معاملے میں کہ ایسی چیز اسے ہٹ کرے گی اسے پتہ ہی نہیں چلے گا حالانکہ وہ تو غار کے بیٹھنے سے ان کی ڈیتھ ہوئی کینسر کے وہ مریض سے چند دن کی ان کی چند ہفتوں کی چند مہینوں کی زندگی تھی وہ دھماکہ اندر کیا گیا اور وہ کوئی چیزوں نے ہٹ تو نہیں کی لیکن یہ غیر محتاج اظہار خیال ہوتا ہے رانہ صلی اللہ علیہ صاحب نے کہا کہ جناب یہ میں پکڑوں گا اور یہ اور اس کے وہی جو حفاظت پر آدمی ہیں وہی اسے گرفتار کر لیں گے کھیل تماشا ہے کوئی یہ کوئی مزاق ہے کوئی گیم چک رہی ہے مول کا سب سے پپر لیڈر ہے اور کل آپ کے سیزے ذمہ آئے گا لوگ کہیں گے میرے نہیں خیال کہ رانہ صلی اللہ علیہ صاحب ایسا کر سکتے ہیں یا مذہنے رانہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ خیال میں تو مگر یہ ہے کہ یہ جو حضا میں اتنی تلخی گھل گئی ہے اس سے اور تلخی بڑھے گی اور اس کے کوئی ایک ذمہ دار نہیں ہے سارے اس کے ذمہ دار ہیں سب لوگ غیر موتاعت ذارے خیال کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں پھر یہ ہے جو ان کے ورکر ہیں اور یہ ایک تأثر یہ ہے میں نے اس کے کچھ تحقیق کی کل اس میں کچھ کام کیا کہ بھئی یہ میڈیاس حل کرتے ہیں میڈیاس حل نہیں کرتے میڈیاس حل محدود حد تک کرتے ہیں لیکن آپ دونوں طرف سے ورکروں کے ہی کام رہ گیا آپ کو حیرت ہوگی رات میں نے علامہ اقبال کا ایک شیر جو ہے وہ خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے نبز حستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے یہ میں نے ٹویٹ کہ شیر بس کچھ بھی نہیں ہو اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے دیکھا اور بتمیزی کے ایسی بات لوگوں نے تفسریں کہ یہ دو تین مجیریٹی نے دو ظاہر ہے اس کو سرائی پسند کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سبھی کو محبت ہے اور اس سے سبھی کے ہیں میں حیرت زدر آگیا ایک آدم نے لکھا آپ نے اس کے نیچے یہ کیوں نہیں لکھا کہ میں آپ کا غلام ہوں میں غلام ہی ہے ظاہر غلام سے بھی یعنی کم تر ہیں کمال کی سوچا لوگوں کی اچھا یہ جو ذہنیت مسخ ہوتی جا رہی ہے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے اتنی کشیدگی میں قائدہ تو نے کیا کہا تھا ایمان اتحاد اور تنظیم ایک دوسرے کو نوچنے خزوٹنے پر لگے رہیں گے اگر تو ملک میں استحقام آئے گا ہی نہیں ترقی کہاں گے اور اول تو ترقی بھی ایک سانوی چیز ہے امن تو لوگوں کو مجسر ہو میں نے سودان میں دیکھا دو ہفتے میں بارے دن رہا انتہائی مہنگائی انتہائی غربت کچھی سڑ گئے کپیٹل میں سپیکر کا گھر جس گلی میں تھا وہ کچھی تھی پریزرین کا گھر میں نے دیکھ نہیں خواہی ظاہر کی اور بشیر کا انہوں نے کیا کہنے دیکھ کے ایسی ہے دس مرلک ہے گھر سادہ تھا جیسے ہماری میڈل کلاس کی کالونی میں ہوتا ہے کچھی گلی بے چین ہی نہیں تھی یعنی سارے لوگ مل کے بہن بھائی سارے کام کرتے ہیں یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس ہم کام کرتے ہیں لیکن استراب نہیں ہے پھر رفتہ رفتہ وہاں بہتری ہونے لگی پھر خیر بعد میں تو اس وقت موضوع نہیں ہے بات یہ ہے پہلی چیز معاشرے کا سکون ہوتا ہے اور اس کو سب برواد کرنا پر طلب ہوئے سائیہ آپ نے ترقی کے بات کیے ذرا سوال دوسری طرف چلا جائے گا حرون صاحب اس بات میں سچائی ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ری نیگوشیئٹ کیا جائے سی پیک کے معاملات کو ترقی کرنے سے سوال کریں نہایت رلائیبل سورسز کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف یہ کہہ رہی ہے ری نیگوشیئٹ کریں یعنی چین کا حصہ کم کریں دیکھئے یہ بالکل صاحب ظاہر ہے کہ چین اور امریکہ کا تصادم ہے اور یورپ جو ہے وہ نیم دلی سے کچھ ان کے ساتھ ہے کچھ نہیں ہے تو یہ تو غلبے کی جنگ ہے ہر زمانے میں جاری رہتی ہے نائنٹیز میں تو امریکیوں نے اعلان کر دیا تھا نیو ورلڈ آرڈر افغانستان میں روسی شکست کے بعد نیو ورلڈ آرڈر کا مطلب ہے دنیا اب ہمارے ہاتھ میں ہوگئے انہوں کے فلسفرز کہہ رہے تھے کہ this is the end of history end of history کیسے ہو سکتا ہے آج یہ بڑے بڑے مفقر جو ہوتے ہیں یہی جالت پھیلاتے ہیں بہت اوقات end of history کیا مطلب ہے جب تک انسان زندہ ہے اس کی سرشت میں ہے کہ وہ ایک دوسرے پر غلب پانے کی کوشش کرے گا افراد بھی اقوام بھی جتنی سیبلائزڈ ہوتی جائے گی کوئی قوم اور یہ افراد ہوتے جائیں گے تو وہ اس سے بچ رہے ہی کوشش کریں گے اور جو بچتا ہے وہ اچھا ہے لیکن یہ تو قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے اور تاریخ اس کی شادت دیتی ہے تو چین کو ظاہر ہے وہ contain کرنا چاہیں گے پاکستان جو ہے وہ چین کا پارٹنر ہے strategic پارٹنر ہے کہ وہ انڈیا امریک کا strategic پارٹنر ہے تو ظاہر ہے وہ کہہ رہے اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہو سکتا یہ reliable sources کہہ رہے ہیں not reliable sources اور یہ کابلہ فہم ہے کیوں نہیں امریکی چاہیں گے وہ تو ان کے میڈیا تو یہ کہتا ہے میڈیا پہ جو ان کے مبسرین کرام آتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جی پاکستان جنگ میں روس کے مضامت کرے انڈیا نہیں کر رہا اور پٹرول نہ خریدے یہ نہیں کہا ہے تو نہیں خرید رہے اشارہ کیا گیا ہوگا بات تیس بیشت کم پہ اور بیث یہ ہو رہی ہے خط لکھا تھا نہیں لکھا تھا وہ سب کو بیچ رہے ہیں امریکہ کو بھی بیچ رہے ہیں ہمیں کیوں نہیں دیں گے ایک نیا پوائنٹ آف یو ہے وہ کہتے کہ خط کے لکھا تھا مگر رشیہ نے جواب دینا مناسب بھی سمجھا خط انہوں نے اب انہوں نے بھی لکھا بہت تاخیر سے لکھا ہے اور لینے ہی پڑے گا دیکھئے حالات کا اپنا جبر ہوتا ہے حالات کا جو دباؤ ہے وہ ہی فیصلے کرتا ہے نا فائنلی لینے پڑے گا سید ٹھیک ہے اس کے لیے ہے کہ شہباز شریف صاحب جائے ہیں وہ پرائم منسٹر نہیں بن سکے وہ چیف منسٹر کی چیف منسٹر نہیں ہے کل اس کو کیک کھلا رہے تھے دوارے اچھے اب کیک کھلا رہے تھا اس کو بھائی یہ کیا یہ وزیراعظم ہے آپ کوئی بکار ہوتا ہے فوٹیج بھی چلے گی ابھی فوٹیج چلے گی ابھی وہ اپنا جو ہے منشاہ نے کہا ہے کہ محمد بن کیا نام ہے ان کا سعودی فرنس کا محمد بن سلوان محمد بن سلوان نے کہا روز پیسے مانگنے آجاتے ہیں منشاہ صاحب کہا رہے ہیں ان کے قریبی آدمی روز پیسے مانگنے آجاتے ہو اپنی ایکانومی ٹھیک کرو ہم وہاں انویسٹمنٹ کرنا کے لئے تیار ہیں بھائی ایکانومی آگ کے ٹھیک نہیں ہے تو خوش آمد سے ٹھیک ہو جائے گی ممکن ہے کہ سمجھ رہے ہو انڈیا سے تجارت کرنے کے بعد ایکانومی ٹھیک ہوگی کیسے کس منعات پر سمجھ رہے ہو انڈیا تو آپ سے دو بلین ڈالر کا ایک ملین ڈالر کا مال خریدہ گا تین بلین ڈالر کا یہ تو ایک ٹریک ڈیکارڈ ہے سمجھ نہیں کہ اس میں کونسی بات آچھا ٹھیک ہے میں اس کے اوپر بھی آتی ہوں انڈیا کے اوپر چائنہ اور پاکستان کے رلیشن کے اوپر آتی ہوں آپ نے بات کی مقصود چپراسی کی حرون صاحب اس کی انتقال کے اوپر میں بات کروں گی مگر ایک چیز حیرت میں ڈال دیتی ہے ایک شخص جو بیس اکیس ہزار روپے مہانہ تنخواہ وصول کرتا ہے وہ دبائی میں اتنے سالوں سے کیسے مقیم تھا اتنے سالوں سے نہیں دوہزار اٹھارہ کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں نہیں نہیں ممکن ہے مدد کا تو مجھے پتہ نہیں ہے ظاہر ہے اسے کسی نے بھیجا پہلی بات ہے کہ ایجزٹ کنٹرول بیرون ملک جائے نہیں سکتا آپ جب جاتے ہیں وہاں امیگریشن والے جو آپ فیرست میں دیکھتے ہیں ان کے بعد تصویریں ہوتی ہیں ریکارڈ وہ وہاں سے کوئی چاہی نہیں سکتا اور ایجزٹیوں کے لوگ ہوتے ہیں آئی بی کے لوگ ہوتے ہیں ایف آئی اے کے لوگ ہوتے ہیں آئی ایس آئی کا بھی ایک آدھ آدمی ائرپورٹ پہ ہوتا ہے تو یہ جا کیسے سکتا آدمی اس کو بھیجا گیا جیسے سلمان شاہباز کو بھیجا گیا اور احمد خان جو ان کے ترجمان ہیں بلکہ احمد خان وہ بڑے فخر سے لوگوں کو بتاتے رہے یہ ہماری ویکنس تھی اس سے ہم نے نجات پا لی ہے اب ہمارا کچھ نہیں بگڑ سکتا اور اس میں صرف شریف خاندان کا مسئلہ نہیں ہے اور لوگ بھی اس میں ملپس ہیں کسی کے خلاف فرد جرمی نہیں آئید ہوتی نہ رانہ سناؤلہ کے خلاف نہ حمدہ شاہباز کے خلاف نہ وزیر اعظم کے خلاف تو یہ کیا ہے ایک مذاق ہے اور یہ کوئی کروڑوں دفع یہ بات دھورائی جائے چکہی ٹیلیوین پر اخبارات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قومیں تباہ ہو گئیں جو اپنے طاقتوروں کو صدا نہیں دیتی تھی اور کمزوروں کو دیتی تھی طاقتور آدمی ہے اس سے تو کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا بعض لوگوں کو آپ نام نہیں لے سکتے یہ بات تو آپ صحیح کر رہے ہیں آرنشا نام لیں آپ تو آپ کی زندگی خطرے میں ہے بہت کس خطرے میں پڑ جاتا ہے مجھے بھی ایک دو آج میں نے ٹیلیفون کیا تو میں نے تو بات ہی نہیں سنی سب سے آسان دری بھائی اس پہ مجھ سے بات نہ کریں جو کر نہ کریں جو کر نہ کریں جو کر نہ کریں میں اس پہ بات نہیں کرنکلیتا ہم نے کوئی ایسی کبھی بات نہیں کیا ہم نے کبھی مقدمہ ہی نہیں ہوا کبھی ہمیں بلایا کہ پیمرا نے تو اللہ کا فضل سے ہمیشہ انہوں نے ہمارا موقف تسلیم ہوئی ہم خلاف قانون کوئی کام ہی نہیں کرتے ہم اپنی حدود میں رہتے ہیں تو یہ تو ایک ایسا محول بنا دیا گیا ہے دیکھیں یہ ہمیشہ برس غیر اشرافیہ کی گرفت میں رہا ہے عبدالقاضر احمد روم اس کو بدماشیہ لکھتے تھے بدماشیہ یہ کیا ہے کم لوگ ہیں ٹیکس یہ نہیں دیتے کوئی جاگردہ ٹیکس نہیں دیتے کوئی جمعہ ڈیڈرہ روپہ ٹیکس اچھا تو نواز شریف صاحب کا پانچ ہزار روپہ تال ہے نینٹی فور نینٹ پانچ ہزار روپہ ہے جو رکس جمع کر آیا تھا آہ جی دس بیس لاک تو ہم بھی دیتے ہیں پانچ ہزار روپہ ہے حروف صاحب ایک شخص ہارٹ اٹیک سے مر گیا تو لوگ اس کے اوپر مختلف باتیں کیوں کر رہے ہیں مکسوط شپڑا سے ہارٹ اٹیک سے مر گیا ہم ہم پہ نہیں ہارٹ اٹیک سے مر گیا ذیکھیں نام مگر یہ ہے کہ آیان علی کی جو آدمی تفتیش کر رہا تھا وہ قتل ہوا راجہ پرویز اشرف جو سپیکر ہیں قومیوں سمبلی کی وزیراعظم رہے ان کی جو تفتیش کر رہا تھا اور انٹرل باور کے معاملے کی اب ممکن ہے کہ وہ کسی اور نے مارا ہے ہم کو اس پر رائے نہیں ہتمی ہے ججمنٹ نہیں دے سکتے ہم یہ نہیں کہہ سکتے لیکن رزوان ایک اور بھی کلیم سامنے آ رہا ہے کہ مقصود چپڑاسی کی وفات ہوئی سات جون کو اور آج نو جون کو یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ مقصود چپڑاسی دبائی میں انتقال ہوئی ہے وہ تو چاہتے ہوں گے نا چپی رہے بات یہ تو اس میں کو سمجھنے کیا بات ہے اس میں دیکھیں نا ہر آدمی جاو لگ کے تفتیش نہیں ہوسکی میں وزیر داخلت صاحب سے ملا سلام خٹک صاحب سے جو جاو لگ کے وزیر داخلت ہے میں نے ان سے پوچھا کہ کتنی دیر کام ہے کہ نیازی صاحب تھے ڈی ایس بی ان کو نواز شریفن لگایا تفتیش پہ اور ائر فورس نے بھی اپنے طور پر تفتیش کی اور باقی اداروں نے بھی کی تو پھر امریکہ سے میسیج آیا کہ جی نہ کیا جائے اور امریکہ سے میسیج بڑا دلچسپا ہے روسی ریچ کی دم مڑورنے کی کوشش نہ کی جائے پہلے دون روچوں کو ذمہ دار رہا ہے پھر یہ کہا کہ بھی اس کی تفتیش نہ کریں کیوں نہ کریں جی تفتیش خان صاحب ایک بات بلکل ٹھیک کہی انہوں نے جو لوگوں نے گاڑیوں پر لے کے لگے تمہارے غلام ہے کوئی مگر ہماری نفسیات میں غلامی ہے نا شرافیہ میں تو ہے عام لوگوں میں ہے یا نہیں ہے عام لوگوں پر بھی کچھ اثر ہے تو بات یہ ہے کہ تفتیش تو ہنی شہی ہے نا کوئی صور بار کون ہے یہ تو اہم ججمنٹ نہیں دے سکتے کبل اگر چھیک ہے ایک اور بھی اہم سوال حارون صاحب اٹھ رہا ہے کہ وزیراعظم شہباشی صاحب کے خلاف جو منی لانڈرنگ کیس تھے اس میں یہ اہم گواہ تھا مقصود چپڑا سی مگر ایف آئیے کے پروسیکیوٹر کہتے ہیں وہ گواہ نہیں ایک ملزم تھا اس لیے کیس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا میں آپ کو ایک بات معلومات کی بنیاد پرش کرتا ہوں یہ کیس ایف آئیے کے بہترین افسروں نے بنایا ہے دنیا میں وائٹ کالر کرائم کے جو عظیم ترین ماہرین ہیں ٹھیک ہے ان کو دکھایا گیا پاکستان ہی ہے انہیں دکھایا گیا ہے مثلا یہ اس میں سو گواہ ہو سکتے تھے تو انہیں بتایا گیا سو گواہ کیوں بناتے ہو سات ایسے گواہ بناو جو بالکل جن کی گواہی جو ہے عدالت اسلیم کرے تاکہ وہ لمبا نہ ہو اور جو ڈیکٹر نے زبان نے فائنلی اس کی ڈرافٹنگ کی تھی وہ ڈرافٹنگ اچھی کرتے تھے اور گواہ بھی ہیں بادہ ماہ بھی ہیں اور کیوں نہیں delay کیوں ہو رہا ہے اس لیے وہ تو تو اسٹیبلشت ہے اب فیصلہ تو جو عدالت کرے گی وہ ہی کرے گی ٹھیک ہے اس کے مرنے سے یہ واقع نہیں ہے اپل تو کل سپریم کورٹ میں دیکھئے نا سپریم کورٹ نے تو نوٹس لے رکھا ہے کہ جی یہ فائی میں تمازلے کیوں ہوئے کسی کو کراچی بھیج دیا ہے اور کوئی ایک آدم کی ڈت ہو گئی ہے اور کچھ لوگوں کے تبادلے اور جگہ پہ ہو گئے ہیں تو اور فائی کے چیف نے کہا انویسٹیگیشن کرنے والے سے کیا نام تھا ان کا کہ جی ایک ملدم وزیراعلا ہو گیا وزیراعظم ہو گیا دوسرا وزیراعلا بننے والا تو یہ سپریم کورٹ دیکھ رہی ہے نا ساری ذمہ داری سپریم کورٹ کی ہے اور اگرچہ حکومت تو کوشش کرے گی اس کو سپریٹائج کرنے کی لیکن یہ ہے کہ یہ اس طرح کے واقعات ختم نہیں ہو سکتے یہ ہمیشہ باقی رہے گا اجتماعی قومی آداشت میں باقی رہے گا اور اسے چھٹکا رہے انہیں نہیں ملے گا کبھی نہ کبھی قیمت کا ادا کرنی پڑتی ہے یا مقافات عمل کے دنیا ہے کوئی اللہ تعالیٰ نے اپنی دنیا شیطان کے حوالے نہیں کر دیا شہباز شباز صاحب وزیراعظم صاحب کی بات ہو رہی ہے اس بات میں کوئی صداقت ہے آہد چیمہ جو کئی سال جیل میں رہے پھر انہوں نے کہا میں واپس آنے کے بعد کنارہ کشی اختیار کر لوں گا اب شاید انہیں نواز دیا گیا کیا ایسی کوئی خبر ہے خوفیت تھوڑی ہے تو ایڈوائزر بنا دیا گیا دیکھئے بات یہ ہے وہ میٹنگز میں کہتے تھے شہباز شریف صاحب کہ یہ میرا بیٹا ہے ہاں جی حمزہ سے تو ان کی صلح بہت بات نہیں ہوئی ہمزہ کو تو ڈسٹنس پہ رکھتے تھے ہمزہ کے ساتھ تعلقات کو ایسا خوشگوار نہیں تھے یہ میرا بیٹا ہے اچھا مطلب کیا تھا کہ جو معاملہ تیہ کرنا ہے اس کے ذریعہ تیہ کرو چینیوں کو بھی کہتے ہیں تو وہ تو نہیں چاہتا تھا وہ تو اس نے جیل میں رہا اور وہ کچھ زیادہ ہوا بھری گئی تھی سر میں اور لوگ کے ساتھ اس کروئی ہے ٹھیک نہیں تھا ناصر خوشت صاحب یعنی تین بھائی ہیں ایک کی چیف جسس تھے اور ایک یہ اپنا ایف ایئے کے سر پر آ رہے اور ایک یہ اپنا تینوں بھائی کا باکمال خاندان ہے بڑے مہنتی لوگ اور بڑی ترقی کی اور سب کی رپوٹیشن اچھی ہے تو یہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ میں آپ سے ایک بات کرنا شاہت ہوں جو ورلڈ بینک میں جا رہے تھے جس کے وہ ڈیزرم کرتے تھے تو لوگ انہوں نے بڑے اترازات کیا بھائی ناصر خوکا تو وہ انہوں نے کہا ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں تو میں انواز شریف صاحب نے کہا کہ آج چیمہ کے بات نہ کریں ابھی انہوں نے بات نہیں کی ان کے ایمہ پر یہ چین بھی جاتے تھے بیروکریسی میں کہا جاتا ہے کہ سارے معاملات کو آج چیمہ صاحب ہی دیکھ اور بھی بہت سے معاملات ابھی تھوڑے دن ٹھہر جائیں ایسے ایسے انکشافات ہوں گے کہ آپ حیرت زیادہ رہ جائیں گے ایک افواہ حرون صاحب گردش کر رہی ہے اب آپ کنفرم کیجئے مجھے بلاول بھٹو صاحب جو کہ پاکستان کے وزیر خارج ہیں ہمسائے ملک انڈیا کو کچھ یقین دہانیاں دلا رہے ہیں پاکستان کو لے کر نہیں امریکیوں کو یقین نہیں کہا جا رہا ہے اگین تحقیق ہو تو پتہ چلے نا بہت سے چیزیں کہی جاتی ہیں ویسے بینظیر کبھی ان کی والدہ کبھی یہ طریقہ تھا امریکیوں کو بہت سے یقین دہانیاں کرا دے عمل کبھی نہیں کرتی تھی اب یہاں پہ کونسے یقین دہان ہوئی ہے تو یہ تو بڑے کمزور لوگ ہیں زرداری ساتھ بھی اور بلاور بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ایسا ملکہ جیب و غریب وزیر خارج ہے جسے وزیراں پوچھی نہیں سکتا بھئے آپ وہاں کیا کرتے رہے پندرہ دن یا بیس دن یا پچیس دن جتنے دن بھی رہے سویزلینڈ میں ہاں سویزلینڈ میں تو اطلاع یہ تھی کہ امریکیوں سے باتشیت کر رہے ہیں اچھا انڈیا سے کیا بات کریں کہ وہ امریکیوں کو یقین دہانی کرائی کہا جا رہا ہے کہ بھئی اگر اس کو مستقل ممبر منہ ہے انڈینز کی بڑی خواہش ہے اور صاحب زیادہ یاکوب علی خان جو ہے وہ کوئی آج سے بیچ سال پہلے کہتے ہیں انڈیا کو نہیں روک سکتا ہے ایک ہی لوگ بڑے دانہ بھی ہوتے ہیں بڑے بڑے لکھے آج میں سے ہفت زبان صاحب زبانیں جانتے تھے لیکن ہی مایوس لوگ ہوتے ہیں ضرور ہوگا میں نے اسی کو کسی نے آکے مجھے کہا کہ صاحب زیادہ یاکوب علی خان کہنے بیس ورس پہلے کی بات ہے انڈیا کو کوئی روک نہیں سکتا اسلامتے کونسل کا ممبر بنے سے میں نے کہا من سکتا ہی نہیں ہے صاحب زیادہ یاکوب علی خان ہم سے بہت زیادہ جانتے ہیں لیکن قوانین فطرت ہوتے ہیں خواہش تو ہے دنیا کی تیسری چوتھی بڑی اکانومی ہے تو ان کی خواہش تو ہے نا تیسری ہے امریکہ چین جاپان اور اس کے لیے کافی تگو دو بھی کر رہا ہے ایٹیا نہیں تگو دو کرتے رہے وہ تو اندر سے ٹوٹ رہا ہے تگو دونوں نے کیا کرنی ہے کیا کہتے پنجابی میں اگا دوڑ تا پچھے چوڑ وہ تو اندر سے ٹوٹ رہا ہے بس کیا چیز بچا ہے انڈیا کبھی متحدر آئی نہیں انڈیا کو متحد کیا مسلمانوں نے تین ہزار سال پہلے تھا چندر گپت مہریہ کے دور میں اس کے بعد انڈیا کبھی متحدی نہیں رہا راجوارے تھے مسلمانوں نے اسے ایک سٹیٹ کی شکل دی اور انکلوڈنگ افغانہ سانو کچھ ہے سنٹرل ایشیا کے علاقہ بھی پھر انگریز ہونے سے وہ متحد رکھا تو یہ تو اس کو تو ٹوٹنا ہے اور آج یہ لوگ بات ہے ان کا خیالوں کا ہماری خواہش ہے سارے عوامل تو وہ ہیں پولیٹیکل سائنس کو کچھ اصول ہیں ٹونٹی پرسنٹ پپولیشن اگر پرووک کر مشتہل کر دی جائے تو ملک کبھی متحد نہیں رہ سکتا آپ دیکھیں رہے ہیں انڈونیشیا ملائشیا جو ان چیزوں سے دور رہتے ہیں انہوں نے بھی مضمت کی اور یہ آپ جاب جن کی کم ہوتی جائیں گی اور آپ کے کیا سالہ ہے کہ عرب عوام کی جہاں تک تعلق ہے حکمرانوں کو چھوڑی ہے اتنی حمیت بھی ان میں نہیں ہے اب ان کے ساتھ وہی شروع کریں گے چلیے واپس آکے بریک سے واپس آکے سے بات کرتے ایک چھوڑ سی بریک بریک سے واپس آئیں گے پنجاب کی سیاست جس میں خافلی کے درمیان اختلافات کے معاملات اور اس کے سیاست پنجاب کے زمینی الیکشن کے اوپر بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے پریام میں ہم آپ کو خوشان دیت کہیں گے پنجاب کے سیاست کے اوپر بات ہوگی مگر حارون صاحب یہ آزاد کشمیر سے وزیراعظم آزاد کشمیر کے حوالے سے کیا خبریں سامنے آ رہی ہیں کوئی آیا کوئی گیا کوئی معتل ہو گیا ہوا کیا رات کو دو بجے وہ کہتے ہیں میرے کمرے میں ایک آدمی آیا وہ پرائیم منسٹر ہاؤس جو ہے نا وہاں آفس اور وہ رائش ایک ہی جگہ پہ آیا یعنی وہی رائش ہے جو مجھے بتایا گیا تو وہ اپنا رات کو وہ کہتے ہیں ان سے پوچھا سٹاف سے کہ بھئی کیا معاملہ ہوا انہوں نے کہا جی ہم کھانا لے کے گئے یعنی رات کا ظاہر ہے نو چھوڑے نو بجے لے کے گئے ہوں گے تو وہ سوئے پڑے تھے اب وہ سو گئے ایسا لگتا ہے کہ وہ دھکے ہوئے ہوں گے جلدی سو گئے تو پھر رات کو دو بجے انہوں نے کہا یہاں کوئی آدمی تھا ایسا یہ الوجن ہو جاتا ہے غلط فہمی ہو جاتی ہے کیونکہ پرائیم منسٹر ہاؤس میں کوئی آدمی داخل ہوئی نہیں سکتا سردار قیوم صاحب سے ہمارے ذاتی تعلقات اور گہرے ذاتی تعلقات ہر روز کی ملاقات میری بات تو سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں سردار عبدالقیوم خان صاحب آزاد کشمیر کے صدر بھی رہے وزیراعظم بھی رہے ان سے میرے بہت گہرے ذاتی تعلقات انیس ستر ستر اور وہ ہم رات کو لیٹ ہو گئے تو پریزیڈنٹ ہاؤس پہ جا کے کہا کبھی لیٹ ہو گئے ہیں مگر یہ سردار صاحب نے بلایا ان سے بات ہوئی تھی یہاں ٹھہرنا ہے تو انہوں کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے اس سیکورٹی کا عملہ تو اس معاملے میں اتنا سخت ہوتا ہے چنانچہ ہم کوئی اس ہی ہوتل میں جگہ نہیں تھی اتفاق سے کبھی ایسا ہوتا ہے اور ایک ہوتل کے فرش پہ سوئے ڈائننگ روم میں ہیں گدہ بچھا کے تھوڑی در سوئے پھر موہ آدھ ہو کے گئے وہ کچھ ناراض بھی ہوئے مگر میرا خیال تھا انہیں ناراض اس پر نہیں ہونے چاہے سیکورٹی کے لوگوں کے یہی کام ہے میرا خیال ہے انہیں مغالطہ ہوا داخل ہی نہیں ہو سکتا آدمی تو ان کے بیڈروم تک کہتے پہنچ سکتا بہرحال انہوں نے پرنسپل سیکٹری کو بھی موطل کر دیا حالا پرنسپل سیکٹری کا ہوگا سیکورٹی سے کے تعلق اور پلیس افسروں کو موطل کر دیا میرا خیال ہے اس کی تفتیش ہوگی تو واضح ہو جائے گا بہرحال کسی کو بھی مغالطہ چھیک ہے ویسے ابھی جماعت اسلامی نے بھی احتجاج کیا اور ان سا وہ بات ہم نہ کریں تو یہ زیادتی ہو جائے گی کافی بڑا احتجاج انہوں نے کیا نہیں وہ تو ظاہر ہے وہ نہیں وہ احتجاج صرف ایک دن کا نہیں ہے وہ مسلسل مہم چلا رہے ہیں ملک احتجاج ہو رہے ہیں چھیک ہے اور وہ انڈین سفارت خانوں نے نہیں جانے دیا گیا حالانکہ بڑی آسان بات تھی کہ ان سے کہتے کہ تین آدمی آ جائیں کوئی وہ ان کے پاس سراج الالک صاحب کا پاس کوئی کلشنگ آف رائیفل تو نہیں تھی یا اپنا لیاکت بلوچ صاحب تھے یا امیرالعظیم صاحب تھے یا میہان صلی اللہ صاحب تھے تو بھی چلے جاتے وہ یاد آشت نے پیش کر دیتے لیکن ہم اس میں کوئی زیادہ ہی کانشس ہیں اس معاملے میں اور جماعت اسلامی کو ایسی پارٹی نہیں ہے کہ وہ انتظامیوں کو مذاکرات کرنے چاہیے تھے انہوں نے اجازت دینی چاہیے تھے وہ تو جلوس پر سلسل نے کہا ایک بات انہوں نے عجیب کہی سراج الالک صاحب نے کہ شہباز شریف صاحب کو اور عمران خان صاحب کو شامل ہونے چاہیے آپ انہوں دعوت دیتے ہیں تو شامل ہو سکتے تھے یہ ایک ایسی بات نہیں وزیر اعظم کہتے ہیں سیکورٹی کا پرابلوم ہے عمران خان صاحب کبھی اترے ہیں یارو نہیں وہاں پرابلوم تھا مغرب آ جاتے وہ کو تو گھرہ ویرہ ڈالا جا سکتا ہے آگے پیچھے لوگ ہو سکتے ہیں بندوست تو کیا جاتا ہے اگر آپ یہی میں نے ان سے کہا تھا امیرالعظیم صاحب سے کہ یہ جماعت اسلامی کی ایک سٹیٹیجی رہی ہے جب مقبوضہ کشمیر میں آزادی کی جنگ شروع ہوئی تو لابینگ کے لیے انہوں نے اس کو اپنی پارٹی کا ایشیو نہیں بنایا تھا بلکہ سب پارٹی میں نوابزادہ نصراللہ خان نے بھی یہی کیا تھا جب وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بنے آچھا اب تو معلوم ہی نہیں ہے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کون ہے اب تو کشمیر سے اتنی دلچسپی ہے کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کون ہے چیئرمین یہ بات تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں حرون صاحب تو انہیں دعوت دیتے نا میں نے تو ان سے کہا تھا آل پارٹیز کانفرنس کریں اور انہوں نے کہا ہاں سوچیں گے اس پہ کیونکہ یہ جو کا سب کا ہو اس میں الگ سے کرنے کیا چلو اچھا کیا جو کیا انہوں نے لیکن یہ ہے کہ ساری پارٹی شامل اور تیاری کے ساتھ کریں دس لاکھ کا جلوس مل کر لہور کی مال روڈ جائے وہ ائرپورٹ سے لے کے تو گول باغ تک بھر سکتی ہے اس مسئلے پہ اگر تیاری کر کے کیا جائے یہ اس کو الگ الگ کیا کافلی کا یہ بتائیے چودری صاحب میں سے کسی سے بات ہوئی آپ نہیں نہیں کوئی اس پہ بات کوئی اس پہ کوئی وہ بات پوچھنے کی کیا ضرورت ہے جو کوئی بتائیے ہی نہیں آپ کا خیال ہے چودری پرویز دلائی چودری شجاعت صاحب بھی مجھے بتائیں گے آپ تصدیق کر رہے ہیں جو خبریں اڑ رہے ہیں نہیں میں کے تصفق اخباروں میں خبریں چھپ رہی ہیں پہلی بات ہے انہوں نے معاہدہ توڑ دیا پیٹی آئی کے ساتھ جب انہوں نے شہباز شریف کی ہمایت کر دی جو قومی اسمبلی میں ارکان چودری شجاعت کے زیر اثر ہیں پنجاب اسمبلی میں چودری پرویز دلائی کے زیر اثر ہیں اور مونس علائی نے اور ان کے بھائی نے اعلان کر دیا ہے حسین علائی نے کہ ہمارا کافلیک سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا تعلق نہیں ہے تو تعلق کس کا ہے اگر اس پروگرام سے میرا تعلق نہیں ہے تو پھر تعلق کس کا ہے بات یہ ہے یہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ ڈراما ہے کہ انہیں اندیشہ ہے کہ اگر وہ جیت گئے زمینی الیکشن میں پیٹی آئی تو ممکن ہے کہ وہ اپنا چودری پرویز دلائی کو اندیشہ ہے کہ انہیں چیپ منسٹر نہ بنائے میرا نہیں خیال اس لیے کہ چودری پرویز دلائی ہو سکتے ہیں چیپ منسٹر پیٹی آئی کا تو اب آسانی سے بن ہی نہیں سکتا اگر موقع ملے اول تو بننے کون دے گا حد تل امکان وہ کوشش کریں گے لیکن یہ کہ مایوس ہو کے بیٹھنے کی بجائے انہیں کرنا چاہے بہر آل یہ پورسرار معاملہ ہے دیکھئے ان کی ساری قوت اس میں تھی انڈیسٹیننگ میں چودری شجاج جو ہیں وہ اس معاملے بے نیاز ہیں ان کو وزیر وغیرہ بننے کی خواہش نہیں ہوتی باتہ اب تو صحت بھی ٹھیک نہیں ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ کھانا وہ پورا گھت ہے نیگت انہیں ٹھیک آتی ہے لیکن پروبلم ہے بہر آل بات جو ٹھیک طرح سے نہیں کر سکتے سمجھ نہیں آتی تو میں تو ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ آدمی ہو ساتھ جو بہتر انداز میں بتاسکے بہر آل یہ ہے کہ کافلی کی بڑی بارگننگ پوزیشن تھی مگر انہوں نے اپنی غلطیوں سے اس کو اپنے آپ کو کمزور کر لیا بہت ٹھیک ہے لیکن حارون صاحب جو پارٹی کو کافلی کو چھوڑنے کے حوالے سے سٹیٹمنٹس حسین لائی صاحب کی سامنے آ رہی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ملکی مفاد زیادہ عزیز ہے پارٹی کا مفاد ملکی مفاد کی باتیں جو ہیں یہ بس کہنے کی ہیں کس کو ملکی مفاد عزیز ہے مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا ہے جو پی ڈی ایم کے پلات فارم سے اتنی بڑی جماعتیں باتیں ہیں سب کس کو ملکی مفاد عزیز ہے اگر ملکی مفاد عزیز اس کے لئے ایسار کیا جاتا ہے صبر کیا جاتا ہے تکلیف جیلی جاتی ہے اس کے لئے ایگو نہیں فیڈ کی جاتی ہے تو یہ ملکی مفاد نہیں ہے جو خاج آصف صاحب کہہ دے کہ ہمائندہ الیکشن پی ڈی ایم کی تحت لڑے یہ تو بات ہی کرنا جی بغریب ہے کہ ملکی مفاد پی ڈی ایم کی پارٹی ہیں نہیں کٹھے الیکشن لڑ سکتے ٹکٹوں کی تقریم بہت مشکل ہوتی ہے کوشش وہ کریں گے خان صاحب نے ایک تاریخی غلطی کی ہے خوف ایک ایسا اتھیار ہے جس کو بہت احتیاط سے استعمال کرنے چاہئے انہوں نے بہت خوف زدہ کر دی ہے اپنا مغالبین کو چھوڑوں گا نہیں چھوڑوں گا نہیں اعتصاب کے معاملے میں بھی ان کی غلطی تھی یہ کام تھا ایم فائیہ کا ایم فائیہ کو مضبوط بناتے نیب کو مضبوط بناتے وہ کرتے وزیر آدم کا کام نہیں تھا نیو جار کے جلسہ آم میں کہ میں جا کے اس کا ایسی اتروت ہوں یہ حکمران کا اختیار نہیں ہے یہ عدالتوں کا اختیار اور یہ جو انویسٹیگیشن کے ادارے ہیں ان کا اختیار ٹھیک ہے آپ نے ٹکٹوں کے بھی بات کی یہ خبریں کیا آ رہی ہیں زمنی الیکشن کو لے کر کوئی کھڑا نہیں ہو رہا جگہ پہ تیمور خالد کھڑے ہو رہے ہیں وہ ان کے ساب زیادے ہیں پی پی ون فوٹی شے خوب پورا پی پی ایٹی ٹری پوپلر ویسے دلچسپ بات یہ ہے اچھا یہ خالد صاحب کافی مقبول ہے ٹھیک ہے یہ اپنی مرضی سے فیصلے ہو سکتے ہیں حرون صاحب یا اسمی عمران خان صاحب کبھی کوئی عمل دخل ہے نہیں عمران خان صاحب کی اجازہ سے ہوا اور کیا خود نہیں لڑنا چاہتے چلے ٹھیک ہے اچھا پی پی ایٹی ٹری خوشاب ہے جہاں سے غلام رسول صاحب کی جگہ پر سانگا صاحب لڑنا چاہ رہے ہیں ان کی جگہ پر حیدر سانگا لڑنا چاہ رہے ہیں لڑنا نہیں چاہتے ہیں ان کو دے دیئے ٹکٹ انجھے انڈسٹنگ ہو گئی آگے چلے اچھا ٹھیک ہے ڈیرہ غازی خان سے ہے حرون صاحب پی پی دو سو آٹھ ہے جہاں پر محسن آتا خوصہ صاحب ہیں وہ ہیں تو ان کے عزیز ہیں قریب نشدار نہیں وہ لٹ رہے ہیں ٹھیک ہے اور سانگر سے پی پی ٹو سیون ٹو ہیں زہرہ بطول کی جگہ پر غالباً ان کی بیٹی ہے ان کے دونوں بیٹو نہیں اچھا دونوں بیٹو نہیں اچھا دونوں بیٹو نہیں اچھا فیصلہ انہیں کرنا ہے کہ اس کو بات یہ ہے کہ یہ تو لوگوں کا سامنہ نہیں کرنا چاہتے جو میدوار ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے بالے آوازہ کسنے میں تو اپنا سانی نہیں رکھتے تو جو جہاں جائیں گے ان کو لوٹا کہیں لوٹا لوٹا چور چور تو وہ رشتہ داروں کو کھڑا کر رہے ہیں خود نہیں کھڑے ہو رہے اور علیم خان صاحب جہاں نہ صرف انہوں نے الیکشن لڑنے سے انکار کر دیا بلکہ اپنا کوئی آدمی بھی نامزد نہیں کیا حالانکہ ان کے جو منیجر ہیں وہ ایم پی رہ چکے ہیں جیتے تھے اور وہ سنسبل سمجھدار آج میں صدیقی پورا نام کے ذہن میں نہیں آرہا تو وہ بڑا اچھا دانائی کا فیصلہ کیا ایک آزمی ٹی وی چینل کا مالک ہے اور اتنا وسیع وریز بزنس ہے تو ایم پی کے الیکشن لڑنے کی ضرورت کیا ہے وہ تو الیکشن تو انہوں نے لڑا تھا چیف منسٹری بننے کے لیے تو چیف منسٹری کا تو کوئی سوال نہیں پیدا تھا چھیک ہے اب کچھ حارون صاحب جو پارلیمنٹ میں آج وہ ایم پی اے بن کے انہوں نے کیا کرنا ہے حالی ام خان چلے کبھی وہ حارون صاحب کینڈیڈیٹ ہو جاتے ہیں وزیر ایلہ نہیں تو وزیر ایلہ کے کینڈیڈیٹ تھے ایم پی اے بننے تو مقصود نہیں تھا چھیک ہے حارون صاحب پارلیمنٹ کے اندر جو ہوا اس کے پر بات کریں گے مگر جو باہر ہوا خواتی نے جو احتجاج کیا اس کے اوپر ایک الزام آ رہا ہے کہ جب آپ نے اپنے استیفے پیش کر دیئے پھر آپ کس حیثیت میں دعویٰ بولا احتجاج نہیں آپ نے دعویٰ بولا یہ الزام ہے یہ تو ہمارا طرز سے میں اس کی تائید تو نہیں کرتا یہ ٹھیک بات ایسا نہیں کرنا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ استیفہ ہی کیوں دیئے یہ پوائنٹ اگر آج وہ عیبان میں موجود ہوتے تو یہ آسانی سے تو منظور نہیں ہو سکتے تھے جو بالمنظور ہوئے ہیں مظلہ اتساب نام کی تو کوئی چیز نہیں جو بالمنظور ہوئے ان کا خلاصہ یہ ہے کہ الیکشن میں جیسی داندلی کرنا چاہے ہم کریں گے اس کا خلاصہ ایک فیرہ لمبی ڈیٹیلز میں کیا رکھا اور دوسری بات یہ ہے کہ چوری کرو ڈاکہ ڈالو قوم کا مال کھاؤ کوئی پوچھ سکتا ہی نہیں اور وہ صدر صاحب پھر واپس کریں گے لیکن وہ تو صدر کا تو اختیار ہے ہی نہیں نا وہ تو داست دن کے اندر خود بخود منظور ہو جائے گا وہ ایک دفعہ واپس کر دیا وہ منظور ہو گیا ہارون صاحب لیکن ایک اور میں نہیں ہم پھر وہ منظور واپس کریں گے پھر داست دن کے بعد وہ آٹومیٹیکلی نافذ ہو جائے گا نافذ ہو جائے گا ٹھیک ہے ہارون صاحب اوور سیز کے حوالے سے عمران خان صاحب نے بھی آج جو اظہار خیال کیا اور جو چیزیں انہوں نے سامنے رکھی وہ بڑی کرٹیکل ہیں اگر اوور سیز پاکستانی ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں پاکستان سے ناراضگی کا اظہار کل بھی آپ نے بتایا کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے اس میں پیسے کم آنا شروع ہو گئے ہیں تو اس کا کتنا امپیکٹ ہوگا یہ بہت امپیکٹ ہوگا یہ اب بھی تو کچھ زیادہ فرق بہت زیادہ فرق نہیں ہے لیکن فرق تو پڑے گا وہ اس لیے کہ بھائے عمران خان کے پپلریٹی ہے جو آپ کہتے ہیں نا قومی خدمت قومی ملک مفاد ملک کے مفاد کہ کسی کو پروانی یعنی اوور سیز پاکستانی اگر یہاں پیسے بھیجتے ہیں تو سادہ بات یہ ہے کہ انہیں منافع یہاں سے زیادہ ملتا ہے امریکہ سے اور وہ جب جب واپس لے سکتے ہیں اب دنیا میں یہ تو نہیں نا آدمی امریکہ میں بیٹھا ہوا فضل کیجئے اس کے ایک لاکھ ڈالر یہاں جمع ہے وہ نکلوانا چاہتا ہے اول تو اس کو بینک جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے موبائل پہ اپنا ایک دوسرا اکاؤنڈ میں لوکل اکاؤنڈ میں ٹرانسفر کرنا چاہے کر لے ٹھیک ہے لیکن یہ جذباتی ہے قوم یہ وہ قوم ہے جس نے انیس سو ستر میں یہ کنفیڈریشن قبول نہیں کی ایسٹ پاکستان کو کھو دیا جذباتی قوم ہے نا جی اور وہ ذاتی مفاد ہے بس یہ بیٹرنس ہے تلخی ہے لوگوں کی طبیعت میں ایک دوسرا کو گوارہ کرنا کے لئے تیار نہیں حالانکہ اختلاف جتنا ہے اتنے ہی رکھنا چاہیے آخر ملک تو چلانا ہے نا صحیح ہے آپ نے پروگرام کے پہلے حصے میں ایک بات کی تصدیق کی سی پیک کے حوالے سے کہ یہ کافی ریلائبل آپ کے سورسز ہیں جو بتا رہے ہیں ریگو نیگوشیئٹ کرنے کا مفتہ اسمائی صاحب کہہ رہے ہیں کر نہیں سکتے یہ میں آپ کو بتا دوں کر نہیں سکتے ڈلے ہوگا افسوسناک ہے ڈلے بھی ڈلے ہوگا دیکھیں نا عمران خان کی کابینہ میں وہ آدمی تھا جس نے برطانوی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے سی پیک پہ تنقید کی یہ وہ لوگ ہیں جو امریکی اثر میں ہیں امریکی نہیں صرف پاکستان میں ایم آئی سکس بہت متحرک ہے اب نام ہم لے نہیں سکتے اس کو کوئی دستویز تھوڑی ہوتی ہے لیکن امریکی پریارٹیز کو اور برطانوی پریارٹیز کو ملحوظ رکھتے ہوئے لوگ رائے دیتے ہیں وہ ایک آپ کو نظم سیٹی صاحب کا کلپ دیا تھا وہ چلائیں نا ٹھیک ہے وہ چلاتی ہے اور ان صاحب مگر اس سے پہلے ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں مفتا اسماعیل صاحب کے ایک طرف آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں اور ہم سب جانتے کہ امریکہ کے دباؤ میں موجودہ گورنمنٹ ہے پھر ایسے میں مفتا صاحب یہ کلیم کس طرح سے کر رہے ہیں کہ چائنہ آئندہ آئینے والے چند دنوں میں ہمیں دو ارب چالیس کروڑ ڈالر دے گا ایک طرف چائنہ آئندہ ہم نیچے جا رہے ہیں وہ امریکی تباؤ اپنی جگہ دے گے کیوں نہیں ان کے دیرپا مفادات ہیں پاکستان کے ساتھ سی پیک ہے گوادر کی مندرگاہ ہے یہاں سے پاکستان کے ذریعے ان کے دنیا سے رابطہ ہوگا پاکستان ان کے لئے بہت اہم ہے وہ حکومتوں کے بدلنے سے چینی ترجیحات نہیں بدل جاتی ٹھیک ہے بریک سے واپس آکے میں مزید کنٹینیو کرتی ہوں ایکانومی کی جو سٹویشن ہے ہماری معاشی صورتحال ہے اور اقتصادی جائزہ ریپورٹ جو پیش ہوئی ہے اور جو تمام فگرز ہیں اس کی ڈیٹیل بھی آپ ازامنے رکھیں گے ہمارے ساتھ رہے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے پرگرام میں خوش نام دے آئی ایم ایف کے بعد سے اقتصادی جائزہ ریپورٹ پیش ہوگی آرون صاحب اس کو آپ کسنا سے دیکھ رہے ہیں بہت ساری چیزیں خان صاحب کی ہے جو ایمیٹ کر لی ہیں انہوں نے ایک تو شرعہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ میں نے ساری پر پریس کانوز دیکھی مفتا صاحب اور اپنا ایسین اقبال صاحب اور خورم دستگیر آئیشہ غوث پاشا اچھا وہ گفتگو کیا کر رہے ہیں پچھلی حکومت نے معیشت تباہ کر دی اچھا معیشت ہوتی کیا ہے شرعہ ترقی کتنی ہے چھے فیصد بنامداد میں اضافہ کتنا ہے اٹھائیس فیصد اچھا فیقہ سامدن کتنی بڑی میں نے آپ کو لکھوایا تھا میں وہ بتاتیوں ساتھ ساتھ فیقہ سامدن بڑھ گئی یعنی شرعہ ترقی نواز شریف کے کسی دور میں جب ہائی ایسٹ تھی تب بھی اتنی نہیں تھی سروسیز میں بڑا اضافہ ہوا سروسیز میں اگری کلچر میں انڈسٹری میں تو ٹین پوائنٹ فائی پرسنٹ بڑی انڈسٹری میں اضافہ ہوا تجارتی خسارے اچھا یہ اس کے بعد باوجود ہوا کہ کرونا تھا دو پہ جائے دیڑھ سو دو سو بات ہو رہی تھی بہت سے ادارے کھل نہیں سکتے تھے کارخانے نہیں کھل سکتے تھے دکانے نہیں کھل سکتے تھے سروسیز بعض اوقات پروائیٹ نہیں ہو سکتے تھے محلے کے محلے جو ہے وہ بند کر دیے جاتے تھے فیکٹرییاں بند کرنی پڑتی اس کے باوجود اگلے سال ان کا ٹیرگٹ تھا سات سے آٹھ فیصد شہری ترقی حکومت بدل کے اس کا بیڑا غرق کر دیا اب وہ تقریروں سے ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے معیشت تباہ کر دی کرد لیا اور پہ کرد جو آپ نے لیا تھے وہ واپس نہیں کرنا تھے کہاں سے واپس کرتے ہیں ملک کے کانوں میں اتنی بڑی تورے دس فیصد شہری ترقی نہیں ہو سکتی ہے پاکستان میں پارلیمان نظام میں نہیں ہو سکتی پاکستان کا پوٹنشل یہ ہے کس میں بارہ فیصد کی شرح سے ترقی ہو سکتی ہے کیونکہ کوئی اس کی نظرات کا پوٹنشل استعمال کیا گیا ہے نہ یہ سونے کے زخائر ہیں اس میں کام ہوا ہے نہ اپنا انڈسٹری پہ اس طرح سے ارگنائز طریقے سے کام ہوا ہے وہ تو ٹیکسٹائل کا دیکھیں نا لکی لی عمران خواہ خوش قسمت تھے اور پاکستان خوش قسمت تھا کہ ٹیکسٹائل کے بہت آرڈر مل گیا اچھے انڈیا میں تو یہ نہیں ہوا انڈیا میں تو یہ نہیں ہوا اور بہت سے ملکوں میں نہیں ہوا دنیا بھارت میں چند ملک ہیں جنہیں نے اس کو ٹھیک ہنڈل کیا ہے تو ترقی ہو گئی چھے فیصد اور ہر چیز ٹھیک ہو گئی بہتر ہوئی پہلے کی نسبت لیکن اب یہاں فرض کیجئے شہباز شریف کی حکومت بھی کوئی بڑا کارنامہ جاتی ہے فرض کیجئے تو پٹے والے تو نہیں بنیں گے اب یہ تو ہمارا مزاج ہے وہ کر رہے ہیں پریس کانفرنس ملک کے اقتصادی صورتحال پر خدا کے بندو قوم کو کوئی سمجھاؤ لوگوں سے کہو سیونگز اپنی بڑھائیں انویسٹمنٹ کریں مچھاٹ ماحول مہیا کریں گے سرمایہ کرنے کے لیے اس کی بجائے ایک ہی مسئلہ ہے بیفتر صاحب نے بیس دفعہ کہا خان صاحب خان صاحب خان صاحب وہ کسی کو نکال کے سارے چلنے چاہیے اور حال یہ ہے بیفتر صاحب کہا کہ وہ ایک کلپ چل رہا ہے سوشل میڈیا پر ایک ایم پی ای بیچاری خاتون کیا ہے امن نے اس کے دوپٹے سے ناک صاف کر رہے اس کے دوپٹے کہتا ہے اتفاق ہو گیا بے خیالی میں ہو گیا بے خیالی کسی خاتون کا دوپٹہ آپ پکڑ سکتے ہیں پاکستان ہے یہ امریکہ تو نہیں ہے امریکہ میں تو خیال دوپٹہ ہوتے ہیں نہیں ہے دوپٹہ کسی کا پکڑ سکتے ہیں بچے ہیں بچے سارے یہ بچے ہیں میں گھر نہیں آنے دوں گا تمہیں بچے لڑے پڑے میرے گھر نہیں ہو خان صاحب نے دباہ کرتے خان صاحب نے چھے فیصد چہرے ترقی دیا اور وہ کلیم تھا ان کا میں کلوزنگ کی طرف جا رہی ہوں مگر حیرت حارون صاحب اقتصادی جائزہ رپورٹ کے اندر کوویڈ پالیسی جو اختیار کی خان صاحب نے اور معاشی ترقی حاصل ہوئی وہ اقتصادی جائزہ رپورٹ میں شامل ہی نہیں کی گئی سیری سے انشاءاللہ پھر اس کے اوپر بات کریں گے تکیو سومہ چارون صاحب میرے تمام دیکھنے والوں کو شکریہ مجید جائزی اپنے بہت سا خیال لکھیں خدا فیس